بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جنیونلی ادا نہیں کرتے ہیں جن کے پاس ہوتی ہے کپیسٹی لیکن ادا نہیں کرتے ہیں دوسرے خرچے کریں گے دوسرے اپنے ایکسپینسز چلائیں گے لیکن کرس کو ایسا ہے کہ آیا تو گیا جانے کا سوچتے ہی نہیں ہیں یہ سیچویشن میں کیا کریں ایسے جو لوگ ہوتے ہیں سوسائٹی میں ان کے تعلق سے ہم کیا کریں کیونکہ ایسے لوگوں کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ایک بار آدمی کرس دیا دو بار کرس دیا بند کر دیئے تو جب ضرورت کسی مسلم کی آتی ہے اس کے پاس حلال والے سب بند ہو گئے ہیں اور پھر کہاں جانا پڑتا ہے وہ بینک کو ان کو سوجنے لگتی ہے تو ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ لوگ بینک وغیرہ سے بچیں تو اس کا علاج کیا ہے اس کا علاج کے اندر میں چاہتا ہوں کہ کچھ سسٹم ہمیں فارم کرنا چاہیے جیسے مثال کے طور پر قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ کی سورہ دو آیت نمبر 282 اللہ تعالیٰ نے کہا جب تم کسی کو قرض دو ایک مدت کے لئے تو اسے لکھ لو تو لکھنے کے مطالق یہ قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے ڈسکرپشن دیا کہ کون لکھائے گا کون ڈکٹیٹ کرے گا گواہ کون ہوں گے دو گواہ لو اگر دو مرد نہ ملے تو ایک مرد اور دو عورتیں لے لو تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ رائٹ کرو اس کو گواہ بناو گواہ بناو ڈاکیومنٹ بناو تو ہمیں یہ چیز پر عمل کرنا چاہیے ڈاکیومنٹیشن یہاں تک کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تین لوگ ہیں جن کی بدعا قبول نہیں ہوتی جن کی بدعا ایکچولی ان کی بدعا قبول نہیں ہوتی ان میں سے ایک وہ شخص جو قرض دیتا ہے لیکن اسے لکھتا نہیں ہے کیوں قرض دیا لکھا نہیں اب سامنے والا واپس دے ہی نہیں رہا ہے پریشان 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 ہو کر کہ ہاتھ اٹھ گئے اس کے بدعا کرنے کے لئے ہاں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ درو مظلوم کی بدعا سے کیونکہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہوتا یہ مظلوم ہے نا اس کے پیسے واپس نہیں آ رہے ہیں لیکن اس کی بدعا قبول نہیں ہوگی کیوں قبول نہیں ہوگی کیونکہ اس نے لکھایا نہیں تو لکھا لینا چاہیے یہ مستحب ہے recommended compulsory نہیں ہے کیونکہ قرآن کی ہی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 283 جو اگلی آیت ہے اس کے اندر ایک بات دی گئی ہے جس سے یہ سمجھ میں آیا تھا کہ compulsory نہیں ہے تو یہ کرزوں کے معاملے میں لکھنے کا سسٹم ہونا چاہیے اب مثال کے طور پر ندیم بھائی کرزہ مانگ رہے ہیں عبداللہ بھائی دے رہے ہیں انہیں کیا کرنا چاہیے کہ ندیم بھائی چلو یہ ڈاکیمنٹ بنائیں گے ہم اس کے اوپر ہم دو گواہ لیں گے دو مسلم گواہ جو اعتدال انصاف والے لوگ ہیں وہ اس میں گواہ بنیں اور اس میں سائن کریں اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے ایک چیز تو لکھ لی اب لکھنے سے بھی پورا کے پورا مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے اس کی ڈاکیمنٹیشن کر لی اس کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سیکیورٹی ڈیپاؤزٹ لے سکتے ہیں کہ ندیم بھائی آپ کو کرس چاہیے کچھ سیکیورٹی ڈیپاؤزٹ کے لیے دینے کے لیے کوئی چیز ہے کوئی چیز ہے جو ڈیپاؤزٹ رکھ سکتے ہو ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی کمیونٹیز ہیں مسلمانوں میں افسوس کی بات کہ کچھ لوگ ہیں جو کر رہے ہیں لیکن کاش کہ سارے لوگ صحیح چیز کو لیں جنہوں نے اس سسٹم کہا کہ کمیونٹی کے طور پر انہوں نے اپنے کمیونٹی کے فنڈز کا ایک سسٹم رکھا کہا کہ تمہیں پاس سونا ہے سونا لاکر رکھو ہمیں پاس سونے کا ویلیو ہے جو سونے کی ویلیو نکالے گا سونے کے برابر ہم تمہیں کرز دیں گے کرز ہے حسنہ بینہ انٹرس کا اب یہ چیز ہو کہ آپ سیکیورٹی کچھ رکھو اور وہ سیکیورٹی چاہے کسی نے سونا رکھا چاہے اس کے پاس کوئی چیز ہو اور لکھنے والا کوئی ملتا نہیں ہے تو فرحان مقبودہ تو پلیج سیکیورٹی کے طور پر کوئی رہن کے طور پر جو ڈیپاؤزٹ کے طور پر کوئی چیز لے لو اب ڈیپاؤزٹ کے طور پر جو چیز لیں گے جیسے ہم نے حدیث دیکھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالق کہ ان کے ڈھال جو تھی ڈیپاؤزٹ کے طور پر پڑی تھی جب انہوں نے جو خریدا تھا کریڈٹ پر اب مان لیجئے کہ جیسے ڈیپاؤزٹ کے طور پر لیے اب سامنے والا ایک مدت ہے جو ایک سال کی مدت تھی چھ مہینے کی مدت تھی اس نے پیمنٹ نہیں کیا اب کیا کریں ایک ریمائنڈر دو ریمائنڈر تین ریمائنڈر ایک فالو اپ دو فالو اپ تین فالو اپ نہیں آ رہے ہیں آپ کریڈٹ اور دے سکتے ہو انہیں اور مدت دے سکتے ہو سچمچ ضرورت میں ہے دو اگر آپ کی کپیسٹی ختم ہو چکی ہے آپ کو اپنے پیسے واپس چاہیے اب آپ خود پریشان ہو رہے ہو آپ کسی سے مانگو تو آپ چاہتے ہو کہ آپ کے پیسے واپس آ جائے آپ کے پاس تو جو سیکیورٹی ہے اسے بیچ کر کے آدمی اپنی رقم لے کر کے جیسے انہوں نے ایک لاکھ روپے کرس دیے اپنے ایک لاکھ روپے واپس لے لے اور اوپر جو رقم بچے گی اس کا کیا کریں اوپر کی جو رقم اس کا کیا کریں جس کی تھی اسے اپنی امانت واپس لوٹائیں جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کی آیت میں آیت نمبر 283 سورہ بقرہ کی جس میں اللہ تعالی نے کہا اگر تم میں سے بعض دوسروں پر ٹرسٹ کر کے دے دے چھوڑے فَلْيُعَدِّلَّذِي تُوْمِنَا امانتَهُ تو جس کے اوپر امانت چھوڑی گئی تھی اسے اپنی امانت اور اپنے رب اللہ تعالی سے اسے ڈرنا چاہیے تو یہاں پر معاملہ کیا ہے کہ جس کے اوپر چھوڑا گیا اسے وہ اپنے پیسے لے کر باقی کی رقم واپس کر دینا چاہیے یہ ایک آپشن ہے ایک اور آپشن ہے کہ کسی گیرنٹر کو لیا جا سکتا ہے گیرنٹر گیرنٹر کے مطالق قرآن میں ایک آیت ہے جہاں کسی نے کہا کہ اس کا گیرنٹر میں ہوں اس کا گیرنٹر میں ہوں کون بتائے گا کون ہے وہ قرآن جو اکثر برابر سے ماشاءاللہ پڑتے ہیں تو آپ بتائیے کہ کون ہے وہ جس نے الفاظ کہے کہ میں اس کا گیرنٹر ہوں نہیں گیرنٹر کون ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پر ندیم بھائی کو پیسوں کی ضرورت ہے عبداللہ بھائی پیسے دینے تیار ہے ڈاکیومنٹ لکھنے کی بات تھی ایک بات کر لیے سیکنڈ بات کیا ہے سیکیورٹی لینے کی بات اب کہتے ہیں ندیم بھائی کچھ سیکیورٹی کے طور پر ہے جو دے سکتے ہو کہتے ہیں نہیں سیکیورٹی تو میں پاس کچھ ہے ہی نہیں کوئی بھی چیز سیکیورٹی کے طور پر دینے کے لیے نہیں ہے تو عبداللہ بھائی کہتے ہیں کہ کوئی گیرنٹر ہے اب ندیم بھائی کے پہچان والے کوئی اور ہے کہنا میں ان کا سلیم بھائی ندیم بھائی کہتے ہیں دیکھو اس سلیم بھائی میں جو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں یہ میری گیرنٹی دیں گے تو عبداللہ بھائی کے پاس سلیم بھائی آتے ہیں کہتے ہیں ہاں میں اس کی گیرنٹی دینے تیار ہوں میں گیرنٹی دینے تیار ہوں اب گیرنٹر کا معاملہ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو زہیم ہوتا ہے گیرنٹر ہوتا ہے وہ تو ذمہ دار ہوتا ہے مطلب ندیم بھائی نے اگر پیمنٹ ٹائم پر نہیں کیا اور جتنی مدت عبداللہ بھائی دینا چاہتے ہیں انہوں نے دے دی اس کے بعد سلیم بھائی سے وہ کہہ سکتے ہیں سلیم بھائی آپ گیرنٹر ہے نا آپ بھروا ابھی ایک لا گروپ ہے تو جو ذمہ دار ہے جو گیرنٹر ہے اسے تو بھرپائی کرنی پڑے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بتا چلا یہ ابودعوت ترمیدی کی صحیح حدیث ہے کہ جو گیرنٹر ہے وہ تو ذمہ دار ہوتا ہے اچھا یہ بتائیے یہ سلیم بھائی جو گیرنٹی دے رہا ہے ندیم بھائی کی گیرنٹی کے بدلے میں کچھ کمیشن لے سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو گیرنٹی کے بدلے میں کمیشن لے گا یہ ربا کی قسموں میں سے ہے سود کی قسموں میں سے ہے تو گیرنٹر جو ہے اسے پیسے لینا جائز نہیں ہے لیکن اسے ثواب مل رہا ہے کیونکہ وہ ایک کام میں مدد کر رہا ہے میں نے آپ سب سے سوال یہ پوچھا کہ قرآن میں الفاظ ہے جہاں ایک ہے جنہوں نے کہا وَأَنَا بِهِ زَعِيم تو ان کے بھائی نے وہ کی گیرنٹی لیا ان کے بڑے بھائی نے گیرنٹی لیا کہ میں گیرنٹی دیتا ہوں کہ ان کے بدلے میں میں ہوں یہاں میں اس کی گیرنٹی کے طور پر ہوں تو گیرنٹی دینا قرآن و حدیثیں ثابت ہے اور گیرنٹی کا ذکر جیسے قرآن میں بھی ہم نے دیکھا حدیثوں میں بھی ہے تو یہ ایک تھرڈ آپشن ہے کہ سیکیورٹی ڈپاؤزٹ رکھے یا گیرنٹر لیے اب گیرنٹر کوئی کہے گیرنٹر تو بن گیا لیکن اس کی ذمہ داری ادا کرنے تیار نہیں یہ صحیح نہیں اسے اپنی ذمہ داری بھی ادا کرنی ہوگی مان لیجئے پھر بھی کوئی ایسا شخص ہے جو ڈیفالٹ کر رہا ہے اور پانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے پیسے تو ایسی کمیونٹی بلیک لسٹ بن سکتی ہے کن لوگوں کی جو پیسے ہونے کے باوجود بھی پیمنٹ نہیں کرتے اپنے کرز ایسے بہت سائے لوگ ہیں جو کرزے لیے بھول گئے اب جو کرزے لے کر وہ چھوڑ رہے بھول رہے دے نہیں رہے تو ایسے جو لوگ جو چیٹنگ کے طور پر ایسا کرتے ہیں ایسے لوگوں کی کمیونٹی بلیک لسٹ بننی چاہیے کہ یہ یہ لوگوں کا نام بلیک لسٹ میں اب آدمی بھی ڈرے گا بھائی میرا نام بلیک لسٹ میں نہیں پہنچنا چاہیے تو ہمارے پاس ایسی کوئی سسٹم ہونا چاہیے میرے بھائیوں جو سسٹم کے تحت مان لیجئے ایریا ایریا کے اندر مسلمانوں کے کمیونٹی سنٹرز ایسے مضبوط ہو ایسے بیت المال خو مضبوط جہاں سے ایسے انٹریس فری لون جس کے تھرو دیے جاتے ہیں اور ایک بار معلوم پڑا کہ کوئی شخص ہے جو استطاعت ہونے کے باوجود کپیسٹی ہونے کے باوجود کرزے ہرہا نہیں کر رہا ہے کوئی جنیون پرابلم میں اس کا نام مت دالو بلیک لسٹ میں کیونکہ اس کی تو مدد کرنے کے تعلق سے ہمیں کہا گیا جس کے پاس جنیون پرابلم ہے لیکن جو چیٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایسی لسٹ بننی چاہیے ایک جگہ پہ بلیک لسٹ میں آ گیا سب جگہ پہ لسٹ شیئر ہو جانی چاہیے وہ جتنے بھی شیئر میں جائے گا اس کا نام بلیک لسٹ میں پہنچ چکا ہے وہاں پر سوچنے میں کیا جاتا ہے چلی یہ سسٹم بہت اچھا ہے پھر بھی اگر کوئی پی نہیں کرتا تو کمیونٹی آربیٹریشن یعنی بیچ میں ایسے کچھ لوگ ہوں جو جا کر سمجھائیں بات کریں دیکھو ایسا کیوں کرتے ہو ایسا تمہیں نہیں کرنا چاہیے سمجھانے والوں کی ضرورت ہونی چاہیے جو جا کر سمجھائیں بات کریں اور ایسے لونز کی وصولی کریں اور ہمارے پاس کوئی وصولی کی ایجنسی ہو سکتی ہے ایسے حلال لونز کی ریکاوری کی ریکاوری ایجنس سے ہوتے ہیں نا تو ایسے اسلامی بیت المال کے پاس ریکاوری ایجنس ہو سکتے ہیں ایک حدیث میں نے ابھی بتائی ہے تھوئی دیر پہلے جہاں سے دلیل مل رہی ہے کون بتائے گا کونسا ہاں ہاں ریکاوری ایجنس کی بات ہو رہی ہے جو میں نے اس واقعے میں بتایا کہ وہ یہودی آکے مانگ رہا تھا آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا جس کا حق ہے اسے دو بات کہنے کا حق ہے آفکارس ریکاوری ایجنس جا کر کے دادا گری وغیرہ نہیں کریں گے لیکن دو بات بول کر فالو اپ کر کے اپنے پیسے جو کمیونٹی کے پیسے ہیں تاکہ یہ ہمارا کرز حسنا کا فری انٹرس فری لون کا سسٹم سٹارٹ ہو چلے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس سے کیا ہوگا کم سے کم ہمارے کتنے سارے لوگ جو سودی دلدل میں فستے ہیں وہ بچ جائیں گے ہاں سودی دلدل میں فستنے والے لوگ بچ سکتے ہیں اگر ہمارے پاس ایسا ایک سسٹم آ جائے اور سسٹم لانے میں کچھ لوگ بولے یہ کیا سکھا رہے ہو آپ لوگ یہاں اسلامی سنٹر میں بیٹھ کر لیکن کیا ہے نا کہ مال کی حفاظت کرنا ضروری ہے کسی کے مال کی حفاظت کرنا ایسے غلط قسم کے لوگوں سے جو غلط طریقے سے لوگوں کی پیسے لینا چاہتے ہیں پیسے ہڑپنا چاہتے ہیں ایسے لوگوں سے بچانا ضروری ہے تاکہ وہ پیسے باقی رہے صحیح لوگوں کو لون دینے کے لیے تو یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی شخص جو مدد دیتا ہے اس کے لیے دیکھیں کتنی پیاری حدیث ہے من انظرہ موسرن جو مشکل میں جو ہے اس کو انظرہ وقت دیتا ہے محلر دیتا ہے او ودانہو یا اسے چھوڑ دیتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت کے دن اللہ کے عرش کا جو سایہ ہوگا اس عرش کے سائے میں وہ شخص ہوگا کون جو انظرہ موسرن کہ بھئی کسی کو کرز دی اب گئے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اس کے پاس وہ بھی مشکل میں ہے کہتا ہے ٹھیک ہے رہنے دو یا او ودانہو چھوڑ دیتا ہے اس کو تو ایسے شخص کو اس ایکشن کی وجہ سے قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا اور آپ کو بتائے صحیہ بخاری کی مشہور حدیث ہے سات ایسے ہیں جو کہ عرش کے سائے میں ہوں گے اس دن جس دن کوئی سائے نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کا سائے اچھا یہ حدیث میں میں پتا چلا کے وہ ساتھ ہی نہیں ہیں وہ ساتھ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتا ہے اس ساتھ کے علاوہ بھی ثابت ہے ان میں سے ایک بات یہاں آ چکی ہے یہ حدیث میں اور یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 7704 ایک اور قرآن کی آیت ہے سور بقرہ کی آیت نمبر 280 وَإِنْ كَانَزُوا أُسْرَةٍ فَنَزِرَةٌ إِلَىٰ مَحِسَرَةٌ کہ اگر کوئی مشکل میں ہے جسے کرز دیئے تو اسے وقت دو جب تک اس کے لئے آسانی ہو